بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعالی 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 فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِمْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْوَيِّنَاتَ دین میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کو دین ملا تھا یهود نصارہ اس کے بعد کیونکی فاتھ دلائل واضحات آدائی الحجج الظاہر علی التوحید اور من متعلق اختلف کسات اختلاف نہیں کیا مگر الا اختلف من بعد ما جائت وهی وما بعدها مقدم علی الاسسنائی وهی اوری من بعد ما جائتهم الوینات وما بعدها اور اس کی ما بعد اس کا ما بعد یعنی بغیم بینہم یہ مقدم ہے استثناء پر فی المعنی معنی میں معنوی طور پر تو اس لئے کہ یہ متعلق اختلف کسات اور جب من بعد متعلق اختلف کسات تو متعلق متعلق کسات مل جائے گا تو اشکال کا جواب کی طرف اشارہ اشکال یہ ہے کہ اللہ حرف استثناء ہے اور استثناء حرف استثناء اس کے ساتھ ایک مستثناء ہوتا ہے نہ کہ دو یہاں اللہ کی ساتھ ایک استثناء یعنی ایک مستثناء اور من بعد ما جاعت ہم البینات دوسرا مستثناء تو الاستثناء استثناء اس شعین بحرف ان واحد لائے صحب مصنف نے کہا نہیں یہ من بعد ما جاعت یہ اختلف سے متعلق ہے تو یہ اللہ سے مقدم ہو گیا اور جب حکمن مقدم ہو گیا تو اللہ کے ساتھ ایک چیز کی استثناء آگئی نہ کہ دو تو تقدیر یہ ہے وَمَخْتَلَفُ فِي الدِّينِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ گڑھ بڑھ نہیں کی ہے دین میں واضح دلائل کے بعد حسد کے وجہ سے مگر ان لوگوں نے اُوتی اُوتوهُ جن کو دین ملتا تو یہی بیان کیا مِنْ مُتَعْلِقِ اِخْتَلَفَكِ سَاتھ وَهِيَا وَمَا بَعْدَهُو وَرِيَ مِنْ بَعْدِ ہیا زمیر مِنْ بَعْدِ وَمَا بَعْدَهَا اور اس کے مَا بَعْد مَا بَعْد کیا ہے بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ یہ مقدم ہے استثناء یعنی اللہ پر فِي المعنى معنى کی اعتبار سے اگرچہ لفظ مؤخر ہے بَغْيَمْ بَغْيَمْ کے معنى حَسَدًا یا بَغْيَمْ کے معنى زِد کی وجہ سے زِد کا فاعل کون ہے بتائیے جلدی جلدی مِنَ الْقَافِرِد کافروں نے کیا حَسَد بَعْدَهُمْ آپس میں بَغْيَمْ کے معنى زِد ہو تو آپس میں ان کی زِد تھی حَسَد ہو تو ان کے بینہم ان کے دلوں کے اندر حَسَدتا اور زِد ان کے درمیان زِد تقسیب ہو گئی تھی کسی میں ایک قسم کی زِد کسی میں دوسری فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان وَالَكُوَا اللَّهُ تَعْلَىٰ نَهِدَایت نصیب کی یہود نصارہ علماء سوکو نصیب نہیں ہوئی لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق دی لِمَا اخْتَلَفُوا لِلْحَقِّ اللَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ جس حق میں یہود نصارہ نے اختلاف کیا تو یہ اس حق تک پہنچ گئے اور مِنَا اخْتَلَفُوا فِيهِ اذنِ ہی بے ارادت ہی اذن کے معنی اجازت ہے تو اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اجازت نہیں ہے کہ حق قولے لو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اجازت تو اجلا چیز ہے تو فرماتے ہیں کہ اذن سے مراد یہاں ارادہ ہے اللہ کا ارادہ تھا یا اذن سے مراد توفیق ہے اور اللہ یهدی من یشاؤ یشاؤ کیلئے مفعول بهی چاہیے ہدایتہو الہ سرات مستقیم اب اس آیت میں جو یہ آیا ہے کان الناس امت واحدتا امت کی ایک معنی جماعت ہے جماعتا واحدتا یسے ومن من خلقنا امت یهدونا بالحق یعنی جماعتن یهدونا بالحق اور مل امت کی ایک معنی ملت ہے ان هذه امتکم امتا واحدا ملتکم ملتا واحدا امت کی ایک معنی زمان ہے وَلَئِنْ اَخْخَرْنَا عِنْهُمْ الْعَزَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ اے الْعَزَمَانٍ اور سوری یوسف میں وَتَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اور یاد آیا اس آدمی کو جو جیل میں تا بعد امتن بعد زمانن اور امت کے چوتھے معنی امام ہے انہ ابراہیم کان امتا واحدتا ایک پیشواتے وَنَزَلَ فِي جَهَدٍ اَصْحَابَ الْمُسْلِمِينَ اور نازل ہوا فی جہد مشقت میں جو مسلمانوں کو مشقت پہنچی تو یہ ما قبل میں یہود اور نصارہ کی حسد کا ذکر ہوا تو حسد کی نتیجے میں مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے تو حضرت یاسر عمار ابن یاسر ان کی والدہ حضرت سمیہ ان پر قسم قسم کی تکلیفیں ہوتی تھی ان کو گرم ریت پر لٹائے جاتا تھا پیٹائی کی جاتی تھی یہاں تک کہ حضرت سمیہ اول شہیدتن فی الاسلام ہے کہ ان کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا گیا تھا اور اونٹوں کو مخالف سمت میں چلایا یہاں تک کہ وہ بیچاری دو ٹکڑے ہو گئی تو جس وقت ان کو تکلیف دی رہی جید دیر جا رہی تھی تو اس وقت انہوں نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ ہم پر مسئیبتیں کب تک رہیں گی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان مسئیبتوں کو ہٹا دے تو یہ آیت نازل ہوئی ام حسبتم ان تدخل الجننت اور دوسری جگہ احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا بغیر امتحان کے اور ان پر امتحان نہیں آئے گا قتل اصحاب الاخدود ان نار ذات الوقود اصحاب الاخدود ان کو قتل کیا گیا گیا ان پر بھی مسئیبت آئی ہے حفت الجننت بالمکارح وحفت النار بالشہوات جنت کے آس پاس جرد گرد مکارح اور مسئیبتوں کی بار لگائی گئی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ الْآخِرِهِ یہ سب تکلیفی مسئیبتیں آئیں گے اور یہ تمہید ہے جہاد کے لئے بعد میں جہاد کا ذکر ہے تو بتایا کہ جہاد کا حکم آنے والا ہے جہاد میں بھی مشقت اس سے پہلے بھی مشقت بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے خندق اور احد کے وقت فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے کہ مسئیبت ختم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی کے سر پر آرہ چلایا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ دوڑ ٹکڑے ہو جاتا تھا آپ کیوں پر تو یہ اب تک ایسی مسئیبت نہیں آئی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کریں گے یہاں تک کہ یہاں سے ایک عورت سنعا تک اکیلی چلے گی کوئی اس کو چھڑنے والا یا چوری کرنے والا یا عزت پر حمل کرنے والا نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیدی بن حاتم سے یہ بات فرمائی اور یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دیکھا یہ حیرہ اور سنعا سے عورت آتی ہے اور راستے میں کوئی ضرر پہنچانے والا نہیں ہے اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کس رہ کی خزانے تم تقسیم کرو گے کہنے لگے یہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کس رہ کی خزانے تقسیم کیے جائیں گے مسلمانوں میں وہ بھی ہو گیا فرمائے ام حسب تم یہ ام کبھی بل اور حمدہ کی معنی میں آتا ہے کبھی صرف بل کی معنی میں آتا ہے جب منقطع ہو اور جب ام متصلہ ہو تو پھر ما قبل پر عطف ہوتا ہے احد الامرین کی لئے آتا ہے زیدن عندک ام عمر تو یہاں مسننف نے بتایا کہ ام منقطع ہے متصلہ نہیں ہے اور بل اور حمدہ کی معنی میں ہے بلکہ کیا تم گمان کرتے ہو جی جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اور آپ کے پاس ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچی نہیں آئی مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وہ مسیبتیں جو مشابہ ہوں پرانے اور پہلے زمانے والوں کی مسیبتوں سے لَمَّا يَأْتِكُمْ مُسِيبَ مَسَائِبُ مِثْلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ جو مشابہ ہیں ان لوگوں سے یعنی ان کی مسیبتوں سے خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ جو تم سے پہلے گذرے ہیں مَثَل کا لفظ آیا تو مَثَل یا حالتِ عجیبہ کے معنے میں عجیب حالات یا مَثَل کے معنے مشابہ ہیں مُسَنِّف نے دوسرا معنے لے لیا مَثَلُ الَّذِينَ یعنی شِبْحُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اور شِبْحُ الَّذِينَ تو نہیں بنتا مشابہ ہوں ان لوگوں سے اس لئے کہ مسیبت کا ذکر ہے تو مُسَنِّف نے تقدیر کی یعنی شِبْحُ مَا أَتَلَّذِينَ شِبْحُ الْمَصَائِبِ شِبْحُ مَصَائِبِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ تو پہلے گذرے ہیں ان کی مسیبتوں کے ساتھ مشابہ من المومنین پہلے زمانے کی مومنین اور یہ جو ہے لَمَّا يَعْتِكُمْ مَا أَتَلَّذِينَ تو مَا کا بیان ہے من المحنے یہ کیا ہے وہ محنتیں اور مسیبتیں جو ان پر آئیں تھیں فَتَصْبِرُو كَمَا سَبَرُو فَلَمْ تَصْبِرُو كَمَا سَبَرُو اگر تم پر آئی تم سبر نہیں کرو گے جیسے انہوں نے سبر کیا تھا پہلے لوگ پہلے زمانے کے لوگ مضبوط تھے فَلَمْ تَصْبِرُو كَمَا سَبَرُو یہ یا معنی یہ ہے کہ فَتَصْبِرُو یعنی فَيَمْ بَغِي لَكُ یہ جو پہلے ترجمہ ہے یہ صحابہ کی شان کی مناسب نہیں ہے دوسرا ترجمہ اچھا ہے فَيَمْ بَغِي أَن تَصْبِرُو كَمَا سَبَرُو تم سبر کرو جیسے انہوں نے سبر کیا یہ مناسب ہے فَيَمْ بَغِي أَن تَصْبِرُو وَرْوَلَمَّا يَأْتِكُمْ مثنف فرماتے ہیں لَمَّا بَمَعْنَا لَمْ لَمْ يَأْتِكُمْ لَمَّا اور لَمَّ ایک فرق یہ ہے کہ لَمَّا استغراب کیلئے آتا ہے الى الحال اور لَمْ نہیں تو لَمْ يَأْتِكُمْ نہیں آئے اور لَمَّا يَأْتِكُمْ اب تک نہیں آئے یہ اب تک یہ لَمَّا میں ہے استغراب یعنی شمولیت اب تک اور دوسرا فرق یہ ہے کہ لَمَّا تَبْ مُتَوَقْعُ الْحُصُولِ کیلئے ہے متوقع کیلئے ہے اور لَمْ نہیں تو لَمَّا يَأْتِكُمْ ابھی تک آپ کے پاس پہلے لوگوں کی طرح حالات نہیں آئے اور ممکن ہے کہ آئندہ آجائے ممکن ہے کہ جہاد ہو ممکن ہے کہ تم کو پکڑا جائے ممکن ہے کہ باس کو قبلی ہوئے دیکھ میں تیل کی قبلی ہوئے دیکھ میں ڈالا جائے یہ حالات آسکتے ہیں وہ توقع والحصول ہیں اور تیسرا فرق یہ ہے کہ لَمْ اس کا مدخول حضف نہیں ہوتا اور لَمَّا اس کا مدخول کبھی کبھی حضف ہو جاتا ہے لَمَّا آئے گا اور اس کی بات لَمَّا يَأْتِكُمْ محضوف ہوگا اور چوتھا فرق یہ ہے کہ لَمْ اس کی اوپر ان داخل ہوتا ہے یعنی اِلَّمْ يَكُنْ اِلَّمْ تَكُنْ آتا ہے طالب علمو کا مقولہ ہے وہ کہتے ہیں اَنَا آتِي عِنْدَكَ وَأَشْرَبُ الشَّائِ اِلَّمْ يَكُنْ لَكَ خَفْغَان اگر آپ کی لئے خَفْغَوْنَا نُو خُشتوں میں ہم کہتے ہیں خَفْغَانْ خَفْغَوْنے کو تو اِلَّمْ یقنْ آتا ہے اور اِلَّمْ مَا نہیں آتا یہ چار فرق لکھتے ہیں مَسَّدْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْظَرَّاءُ مَسَّدْهُمُ الْبَأْسَاءُ ان کو پہنچی تھی تنگ دستی تنگ دستی نہیں جانتے ہم مالی پریشانی وَالْظَرَّاءُ اور بدنی تکلیف کہتے ہیں مَسَّدْهُمْ جُمْلًا مُسْتَانَفَهِ مُسْتَانَفَ کا مطلب نیا جملہ ہے استیناف النحوی کہتے ہیں نئی جملے کو اور ایک استیناف ہے علم بیان میں اور علم معانی میں علم معانی میں استیناف کہتے ہیں سوال کا جواب یعنی سوال ہوا کہ مَا ذَف مَا ذَفَعِلُو بِمْ ان کے ساتھ کیا کیا تھا کافر ہونے تو فرمائے مَسَّدْهُمْ مَا ذَفُعِلَ بِهِمْ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا مَسَّدْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالْظَّرَّاءُ ان کے ساتھ یہ کام ہوا تھا یہ مبین ہے ما قبل کیلئے ما قبل کیلئے بیان ہے اُدْدَقَالِف کا بیان ہے البَأْسَاءُ ان کو پہنچ گئی تھی شدت فقر مالی پریشانیاں مالی تکالیف وَضَرَّاءُ اور بدنی تکالیف مرض وغیرہ اور صرف یہ نہیں وَزُلْزِلُو اور ان کو یہ ضرر خارجی ہے وہ دونوں ضرر داخلی ہے اور یہ باہر کا ضرر وَزُلْزِلُو اور ان کو ہلایا گیا یعنی اُزْعِجُو بِأَنْوَاعِ الْبَلَائِ ان کو ہلایا گیا بِأَنْوَاعِ الْبَلَائِ مختلف قسم کی تکلیفہ اور مصیبتوں سے کبھی پیٹائی ہو رہی ہے کبھی ان کو نکالا جا رہا ہے تو یہ ضرر اضعاج کا مطلب ہے کہ ان کو بلکل ہلایا گیا جیسے کوئی شخص ہل جائے اور اضعاج کی لغہ بھی معنی ہے اپنی جگہ سے اکھارنا جیسے درخت کو اکھار دے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورمومنین کہنے لگے مَدَا نَصْرُ اللَّهِ اللہ کی مدد ہے مگر کب آئے گی قانون یہ ہے کہ حَتَّى کے بعد يَقُولَ آیا ہے تو يَقُولَ مرفوع ہے اس لئے کہ يَقُولَ مذارے منصوب ہوتا ہے حَتَّى کے بعد جب مستقبل کے معنی میں ہو اور یہ مادلی کے معنی میں ہے تو اس لئے يَقُولُ اس لئے کہ معنی یہ ہے وَالزُلزِلُ حَتَّى قَالَ الرَّسُولُ يَقُولُ بَمَعَنَا قَالَهُ یہ معاملہ گذر چکا ہے تو پھر مرفوع ہے اور یہ بِالنَّسْبِ منصوب ہے منصوب اس لئے ہے اگرچہ يَقُول قَالَ کے معنی میں ہے لیکن جو يَقُول ہے وہ زُلزِلُو کے بعد ہے زُلزِلُو کے بعد ہے یعنی ان کو ہلایا گیا اور ان کو اکھاڑا گیا اور اس کے بعد يَقُولَ الرَّسُولُ آیا ان پر تکلیفیں آئی تو تکلیفوں کے بعد يَقُولَ الرَّسُولُ رسول نے فرمایا تو یہ اگر جب ماضی ہے لیکن اپنے ما قبل کے اعتبار سے مستقبل ہے اس لئے یہ منصوب ہے تو کہتے ہیں کہ اگر حتی مزاری پر داخل ہو اور وہ مزاری ما قبل کے ساتھ ملحق اور حال ہو حال کے معنی میں ہو دونوں کا زمانہ ایک ہو تو پھر واجب اور رفع ہے جیسے کہتے ہیں مَرِضَ زَيْدٌ حَتَّى لَا يَرْجُوْ نَهُوْ زید مریض بیمار ہو گیا زید بیمار ہے یہاں تک کیوں ٹھیک ہونی کی امید نہیں ہے تو بیماری کا زمانہ اور امید نہ ہونے کا زمانہ ایک ہے تو واجب اور رفع ہے حَتَّى لَا يَرْجُوْ نَهُوْ یعنی نُّوْنِ رَفْعَ آیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ حَتَّى كَمَا بَعْدْ وہ مستقبل ہو وہ مکمل طور پر مستقبل ہو اُسْكَ تعلق آنے والے زمانے سے ہو وہاں واجب النصب ہے جیسے سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى أَدْخُلَهَا میں شہر جا رہا ہوں یہاں تک کہ مستقبل میں داخل ہو جاؤں گا تو حَتَّى أَدْخُلَهَا وَاجَبُ النصبِ اور تیسری صورت یہ ہے حَتَّى كَمَا بَعْدْ یعنی مذارے ماضی کی معنی میں ہو لیکن وہ اپنے ما قبل کے اعتبار سے مستقبل ہو جیسے حَتَّى يَقُولَ حَتَّى يَقُولَ حَتَّى قَالَى کی معنی میں ہے لیکن یہ قول زُلزِلُو اور مَسَّتْهُمُ الْبَاسَا کے مقابلے میں مستقبل ہے تو اس صورت میں نصب بھی جائد ہے اور رفع بھی جائد ہے قانون سبج میں آگیا حَتَّى قَالَ الرَّسُولِ وَالَّذِينَ مَآمَنُوا مَعْهُوَ اور جو لوگ ان کے ساتھ مومن تھے تو وہ کہنے لگے اور مَتَى نَصُرِ اللَّهِ پر اشکال ہے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی وہ اللہ تعالی کی مدد کے منکر تھے تو بتایا نہیں منکر نہیں تھے استفتاء لن نصرِ اللہ تعالی کی مدد کو مؤخر سمجھا اور اللہ تعالی کی مدد کو لیٹ سمجھا لِتَنَاهِ الشِّتَّةِ عَلَيْهِمْ کیونکہ ان پر تکلیف انتہا کو پہنچ گئی تھی تو اشکال کا خلاص ہے یہ ہے کہ مَتَى نَصُرِ اللَّهِ یہ مَتَى استِبعَاد کیلئے ہے تو کیا انہوں نے بعید سمجھا تو جواب یہ ہے کہ استِبعَاد کیلئے نہیں بلکہ یہ استفتاء کیلئے ہے مَتَى يَأْتِي نَصُرِ اللَّهِ اللہ تعالی کی مدد کب آئے گی مصنف نے اشارہ کیا کہ نَصُرُ اللَّهِ فَاعِلْهِ يَأْتِي كِلِي یا یہ کہ نَصُرُ اللَّهِ مُبْتَدَى ہے مَتَى خَبَرْ مُقَدَّم ہے نَصُرُ اللَّهِ مَتَى يَأْتِي اللَّذِي وَعَدَنَاهُ وہ جو اللَّه تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے فَوْجِبُوا مِن قِبَلِ اللَّهِ تعالی یہ جواب دیا مصنف نے فرمائے کہ اللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے جواب ہے اور یہ اس لئے کہا کہ اس میں دو قول ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کے رسول نے فرمایا لوگوں سے اللہ تعالی کی مدد قریب دونوں کا خلاص ایک اللہ تعالی فرمائیں گے تو بھی رسول کی ذریعے تھے اور اللہ تعقید کیلئے ہے اِنَّا تاقید کیلئے ہے نصر اللہ قریب جملہ اسمیہ تاقید کیلئے ہے قریب وضن فعیل ہے اس میں مبالغہ ہے یہ بھی چار تاقیدات ہیں قریب ہے نصر اللہ قریب اللہ تعالی کی مدد قریب ہے تو مدد کی صفت تو قریب نہیں بنتی تو مصنف نے جواب دیا قریب ان اتیانو ہو مدد قریب ہے یعنی مدد کا آنا قریب ہے اب ماں قبل میں انفاق کا ذکر آیا تو انفاق سے مال کی محبت زائل ہو جاتی ہے تو یہاں یسئلونک ماذا ینفقون کیا خرچ کریں اور یسئلونک یہ جہاد کیلئے تمہید ہے جہاد میں کیا خرچ کریں آپ سے سوال کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ینفقون کیا خرچ کریں ماذا ینفقون میں ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے دو سوال کیے تھے اور دونوں کی جواب آ گئے ایک سوال یہ کیا تھا کہ کیا خرچ کریں ایک یہ ہے کہ کہاں خرچ کریں فاللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انفقتم من خیرن کوئی بھی مال خرچ کرو قلیل ہو یا کثیر اس کا جواب آیا کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں فلی الوالدین والیتامہ والمساکین وابن السبیر اس کا جواب آیا کہ کہاں خرچ کریں اور دوسرا یہ کہ یہاں انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں تو جواب علی اسلوب الحکیم ہے اسلوب الحکیم حکیمانہ جواب ہے یعنی یہ آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا خرچ کریں تھوڑا خرچ کرو زیادہ خرچ کرو کپڑے خرچ کرو دراہم دنانیر خرچ کرو اصل مقصد یہ ہے کہ کہاں خرچ کریں اپنے صحیح مسرف پر خرچ ہونا چاہیے سوال کریں گے کیا خرچ کریں سائل عمر ابن جموح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں آپ ان سے کہہ دیں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من خیرین مال معلوم ہو کہ مال خیر ہے اگر اپنی جگہ خرچ کریں یہ بیان ہے ماں کی لئے شامل ہے قلیل اور کثیر کو یعنی قلیل خرچ کرو کثیر خرچ کرو تھوڑا سا ہو ولو بشق تمرتن ماں جہنم سے بچو ولو بشق تمرتن یہ بیان منفق ہے منفق جو مال خرچ کیا جائے اللذی ہوا احد الشق سوال جو سوال کی ایک شق ہے یعنی سوال کا ایک جز ہے واجاب عن المسرف اللذی ہوا الشق والآخر اور مسرف کا جواب دیا جہاں خرچ کرتے ہیں والشق والآخر جو دوسرا جز ہے اس قول کے ساتھ فلل والدین والدین پر خرچ کرو اقربین پر خرچ کرو یتیم مسکین ابن سبیل پر خرچ کرو کہتے ہیں یہاں انفاق میں فلل والدین آیا اور آت المال علی حبہ ذویل قربا والیتاما والمساکین وہاں والدین نہیں آیا آت المال میں والدین کیوں نہیں آیا اس لئے کہ آت المال کا مطلب مال کا دینا تو والدین کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ میں نے والدین مال دیا والدین کہیں گے انت ومالک لئے ابھی کا آپ نے ہمیں کیا دیا تو وہاں آتا نہیں آیا آت المال علی حبہ ذویل قربا آیا اور یہاں انفاق کا لفظ ہے ایتا کا لفظ نہیں ہے اس لئے والدین کا لفظ آیا والدین پر خرچ کرو یہ کہ یہ مت کہو کہ میں نے والدین کو دیا انہوں نے لیا اس لئے یہ مت کہو کہ میں میرے ساتھ والدین رہتے ہیں یہ کہو میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں والدین اقربین یتامہ مساکین ابن سبیل کیلئے ہیں ایک عورت نے پوچھا کیا میری لئے کافی ہے کہ میں اپنے شوہر پر خرچ کروں اور دے دوں فرمائے آپ کیلئے دو عجر ہے ایک عجر قرابت ہے ایک عجر صدقہ ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تین آر ہے کہاں خرچ کرو رسول اللہ نے فرمایا help yourself خود پھر فرمایا دوسرا دینار ہے او کس پر خرچ کرو اقربین پر خرچ کرو پھر ہے نمبر تین رسول اللہ نے فرمایا دوسرا دینار ہے او کس پر فرمایا اولاد پر خرچ کرو تیسرا کس پر خرچ کرو خادم پر اس نے کہا چوتہ ہے وہ کہاں خرچ کرو فرمایا انتا اعلیم بھی آپ جانے اور آپ کا کام جانے تین مینے بتایا پھر آگے اشتہات کرو تین بتایا اپنے پر خرچ کرو ولد پر خرچ کرو خادم پر خرچ کرو معلوم ہوا ان پر خرچ کرنے میں بھی سواب ہے اے ہم اولا بھی یعنی یہ زیادہ مستحق خرچ کرنے کے تو اشکال وارد نہیں ہوا کہ جو تم خرچ کرتے ہو فلل والدین صرف والدین کیلئے صرف یتیموں کیلئے صرف مسکین کیلئے اور ابن سبیل کیلئے تو کیا کسی اور جگہ خرچ کرنا ناجائز ہوگا فرمایا نہیں ہم اولا بھی مسکورین اولا ہے اس کے علاوہ بھی خرچ کرو اور جو تم خرچ کرتے ہو من خیرن مال انفاق وغیرہ فین اللہ بھی علیم اللہ تعالیٰ اس پر عالم ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا کنایا ہے بدلہ دینے سے فمجازن علیہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کی مجازات سے کنایا ہے جیسے کسی سے کہا جائے حضرت فلان نے آپ کی بہت خدمت کی آپ موجود نہیں تھے تو وہ کہیں گا میں جانتا ہوں جاننے کا مطلب ہے کہ میں اس کو کچھ نہ کچھ بدلت ہوں گا اب ماں قبل میں خرچ کا ذکر ہے اور خرچ سب سے زیادہ قتال اور جہاد میں ہوتا ہے تو اس کے بعد قتال کا ذکر ہے اور انت تدخل الجننت ولم ما یعتکم اس کے ساتھ بھی مشاہد ربط ہے تم پر ایسے حالات آئیں گے تو پھر جہاد کرنا پڑے گا تو وہ مشقت کا بیان ہے کتبہ علی ملکتال اور یہ کہ اس میں مال کی ضرورت پڑتی ہے کتبہ علیکم کتبہ کا مطلب فوردہ یعنی جہاد فردعین ہے جہاد فرد کفائے ہے جہاد کو ترک کیا جائے گا جہاد کو ترک کیا جائے گا بات حالات میں قتال للکفار کفار کے مقابلے میں وَهُوَ قُرْحُ لَكُمْ وَرْحَانَا کی جہاد تمکم ناپسند ہے تو قُرْحُ لَكُمْ قُرْحُن کا مطلب مکروح ہونا ہے تو جہاد پر تو محمول نہیں ہو سکتا مکروح ہونا جہاد ذات ہے مکروح ہونا صفت ہے صفت ذات پر محمول نہیں تو جواب دیا قُرْحُن بمانا مکروح نہیں اَلْجِهَادُ مَكْرُوحٌ عِنْدَكُمْ لِمَشَقْقَتِهِ کیونکہ قِطال میں مَشَقْقَتِهِ یا دوسرا جوابیں وَهُوَ مَكْرُوحٌ لَكُمْ قَبْلَ الْفَرْضِيَتِ فرضیت سے پہلے آپ کیلئے مکروح تھی فرضیت کے بعد آپ کیلئے محبوب بن گیا وَعِسَا أَلْتَكْرَهُ شَيْئَمْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعتبار سے فرمائے اللہ تعالیٰ سب کچھ معلوم ہے اور شاید تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ آپ کیلئے بہتر ہو مثلا جہاد جہاد کے اندر مال غنیمت ہے یہ بہتر ہے جہاد کے اندر غلبہ ہے بہتر ہے اس میں شہادت ہے مطلوب مومن ہے اس کے اندر کامیابی ہے یہ مطلوب مومن ہے ظالم کو دفع کرنا ہے اقامت العدل والانصاف ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں وَعِسَا أَن تُحِقْفُ شَيْئَنْ وَرْشَایدْ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وہ آپ کیلئے شر ہو آپ کیلئے بہتر نہ ہو بری چیز ہو تو ایسا اللہ تعالیٰ کی کلام میں واجب اور لازم کیلئے یعنی بعض چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پسندیدہ ہے اور بعض نا پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پسندیدہ ہے تو تم کسی چیز کو محبت رکھو گے کسی چیز سے اور وہ آپ کیلئے بری ہوگی تو ایسا کبھی واجب کی لے کہ یہ چیز کبھی واجب ہوگی شَرُّ لَكُمْ لِمَيْ لِلْنَفْسِكِ اور تُحِبُّ شَيْئَنْ کی دلیل ہے کہ تم محبت کرتے ہو کیونکہ نفس مائل ہوتا ہے شہوات کی طرف شہوات الموجبت لِحَلَاكِهَا جو شہوات سبب ہے لِحَلَاكِ النَّفْسِكِ وَنُفُورِهَا عِنِ الْتَكْلِیفَاتِ الْمُوجِبَتِكِ اور لِمَيْ لِلْنَفْسِ الَا نُفُورِهَا اور نفس مائل ہوتا ہے وَنُفُورِهَا اور نفرت کرتا ہے نفس یعنی لِمَيْ لِلْنَفْسِ الَا نُفُورِ النَّفْسِ یعنی تکلیفاتِ آدمی نفرت کرتا ہے بھاگتا ہے ان تکلیفات سے جو تکلیفات آدمی پر آتی ہیں بوجھ تکالیف کا مطلب بوجھ الموجبت لِسَعَادَتِهَا جو سبب ہے سعادتِ نفس کیلئے فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ تو شاید اور اللہ تعالیٰ کے ہاں لعل وجوب کیلئے ہے یعنی واجب ہے کہ قتال تم پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند ہے تم کرو یا لعلن مخاطب کی اعتبار سے وَإِنْ قَرِحْتُمُوهُ اگر جو تم پسند نہیں کرتے ہو خیراً یعنی اس میں تمہاری لئے خیر ہے وَإِنَّ فِيهِ امَّا الزَّفَرِ تعالیٰ کیلئے مفعول بھی فَبَادِرُوا اِلَا مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ تو تم سبقت کرو جلدی بھاگو اِلَا مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اس طرف جس طرف جس چیز کے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اول سرایا ہو سب سے پہلی جماعت ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو وہ غزوہ جس میں خود موجود نہ ہو وہ سریا یا جو چار سو سے کم ہو سریا چار سو سے اوپر ہو تو غزوہ السریا تو قطعتم من الجیش لشکر کے ایک جماعت ٹکڑے کو کہتے سریا امر علیہم عبداللہ عبداللہ ابن جحش ان کے اوپر امیر مقرر کیا زینب بنت جحش کے بھائی مشرقین سے انہوں نے قتال کیا اور ابن حضرمی کو جس کا نام عمر ابن عبیداللہ عمر یا عبیداللہ ابن عمر حضرمی قتل کیا اور جماعتی الاخرہ کی آخری تاریخ تھی والتبس علیہم برجب اور مشتبہ ہو گیا علیہم مشرقین پر رجب کے ساتھ مشرقین نے سوچا کہ یہ رجب ہے یا مسلمانوں نے سوچا کہ رجب ہے پاس کہتے غلطی ہوئی تھی مسلمانوں کی نزدیک وہ تیس تاریخ اور حقیقت میں وہ پہلی تاریخ تھی تو کافروں نے عیرہم کافر ان کو عارد تعن دیا عیرہ تعن دیا باستحلالہ کہ تم نے قسطا حلال سمجھا شہر رجب کو رجب کا مہینہ جس میں قتال ناجائز ہے تم نے اس کو حلال سمجھا فنزلات نازل ہوا يسألونك عن الشہر الحرام قتال فيه موسیقا